بسم اللہ الرحمن الرحیم شدید گرمی کا موسم تھا شہر کے لوگ سورج کو برا بلا کہہ رہے تھے سورج کے لیے یہ شکایتیں نئی نہیں تھیں یہ شکایت گرمیوں کے موسم میں اپنے روج پر ہوتی تھی شکایتیں سن کر سورج کو بہت برا لگتا تھا دوسرے دن صبح ہوئی لیکن آج روشنی بہت مدم تھی سب لوگ بیدار ہونے لگے ارے یہ کیا یہ تو کچھ نیا سا دن لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو نیا ہے باہر زندگی پھر سے روا دوا ہوئی لیکن اس میں وہ بات نہ تھی کچھ روز ایسے ہی گزرے پھر سے لوگوں کا شور شرابہ بلند ہو گیا کسان چیخنے لگے ہماری فصلے نہیں تیار ہو رہی عام نہیں پک رہے گندم نہیں پکے گی تو سب لوگ کیا کھائیں گے ڈاکٹر حکیم چیخنے لگے دوپ نہ ہونے سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں الودگی میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کو وٹامین ڈی نہیں مل رہا ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں بادل نہیں بن رہے ہیں اس لیے بارش نہیں ہو رہے ہیں خاکروب چیخنے لگے دوپ نہ ہونے سے صفائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی مسور چلائے کائنایت کے رنگ مدم پڑ گئے آخر یہ سورج کہاں ہے سب مل کر چیخنے لگے تم جیسے ناشکروں کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا سورج نے آرام سے جواب دیا میری ہی روشنی سے چاند بھی روشن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کام میں کروں اور بدنام بھی ہوں کوئی تعریف کا ایک جملہ بھی سننے کو نہیں ملتا اب میں یہاں نہیں آوں گا یہ سنتے ہی لوگوں میں بے چینی پھیل گئی اور لوگ پریشان ہو گئے تب سورج نے کہا یہ سارا کچرا یہ گندگی یہ محولیاتی علودگی تم سب کی پھیلائی ہوئی ہے تم لوگوں نے اس زمین کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا اس کی تباہی کے ذمہ دار تم لوگ ہو جب تک تم لوگ اس کو ٹھیک نہیں کروگے میں بھی اپنی حرارت نہیں دوں گا جب تک تم لوگ معاملات درست نہیں کر لو زمین کو صاف ستھرا کر لو تو مجھے بتا دینا سبی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا سب نے صفائی کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کافی محنت کے بعد صفائی ستھرائی مکمل ہوئی سورج نے جب جھانک کر دیکھا تو اس کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ شکر ہے کہ یہ وہی شعر ہے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا سب لوگ خوشی سے سرشار تھے زندگی پھر سے روا دماغ ہو گئی موسیقی